بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر وائی ٹی وی شاہ چودی کی ساتھ مزار قائد پر رکھس کرنے والی لڑکی فیصل مسجد پہنچ گئی خاتون کے چہرہ ڈھانپ میں ڈانس کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو گئی مزید تفصیلات جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں کچھ دن پہلے مزار قائد پر ایک نوجوان لڑکی کی مزار قائد پر رکھس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا گیا تھا کہ لڑکی مزار قائد کے سنگ مرمر کے فرش پر رکھس کر رہی تھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی تنقید کی مد میں آگئی تھی جس کے بعد لوگوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا کیونکہ مزار قائد پر اس طرح کی حرکت کوئی بھی برداشت نہیں کرتا تنقید کے باوجود خاتون کی ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اس بار اسے فیصل مسجد کے بار باہر رکھس کرتے ہوئی دیکھا گیا ہے ویڈیو وائرل ہوتے ہی اس بار بھی اسے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر وائرلہ مچایا جا رہا ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے کہ فیصل مسجد جیسی جگہ پر کوئی خاتون اس طرح رکھس کرے اور بعد میں اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے یاد رہے کہ پاکستان میں ٹک ٹاک کی وجہ سے کافی سکینڈل سامنے آ چکے ہیں جس میں ٹک ٹاک سٹار گل حریم شاہ کا نام سر فہرست ہے حریم شاہ نے اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز کی وجہ سے پورے پاکستان کی سیاست میں حل چل مچائی ہوئی تھی جس میں انہیں مختلف ویڈیوز میں مختلف سیازی شخصیات کے ساتھ دیکھا گیا تھا جب حریم شاہ کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو اس کے بعد انہیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا بعد میں وہ منظریں عام سے غائب ہو گئی تھی اب ایک اور خاتون ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں انہیں پہلے مزار قائد پر رکس کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور اب انہیں فیصل مسجد کے باہر رکس کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہ وہ مقامات ہیں جنہیں پاکستان کی ساری عوام انتہائی احترام کی نظر سے دیکھ رہی ہیں وہاں رکس کیا کسی قسم کی گلوکاری سے بھی اجتناب کیا جاتا ہے ایسے میں ایک نوجوان لڑکی کے رکس کی ویڈیو نے سوشل میڈیا سارفین کو اس پر تنقید کرنے پر مجبور کر دیا دوستو اگری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھیکس فور واشنگ اللہ حافظ